السلام علیکم ناظرین میرے نام سید علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید علی حیدر اپ ڈیٹس میرا نیا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک ہر طرح کی اپ ڈیٹ بروقت پہنچتی رہے آنجہانی سوشان سنگھ ان کو میں رہا ہے پاکستان میں ہر کوئی جانتا ہے جس طرح سے پرسرار طور پر ان کی منامت ہوتی ہے اور پھر اس میں کئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے جس سے یہ خدشہ کافی حد تک تقویت پاتا ہے کہ ان کا قتل ہوا تھا اب یہ بڑی ہی ایک عجیب و غریب خبر ہے کہ سوشان سنگھ کے رشتے دار پانچ رشتے دار ایک حاصل میں مارے جاتے ہیں ان رشتے داروں کا کیا تعلق تھا سوشان سنگھ کے اس قتل کے معاملہ سے اس پر بھی تفتیش ہو رہی ہے یہ واقعہ ہوتا کیسے ہے یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا مختصر سی ویڈیو ہے لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سوشان سنگھ کے قتل کے پیچھے اگر آپ نے میری پچھلے والی ویڈیوز کو فالو نہیں کیا ہوا میں آپ کو مختصرا بتا دیتا ہوں کہ سوشان سنگھ کے قتل کے پیچھے منشات کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے اور اس سلسلے میں سوشان سنگھ کی جو گل فرنڈ رہی ہے ریا چکرورتی ان کو گرفتار بھی کیا گیا ان کا ابھی موبائل فون اور ان کا لیپ ٹاپ تحویل میں بھی لیا گیا ابھی کچھ دن پہلے یہ چیزیں ان کو واپس کی گئی ہیں لیکن اس بات کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سوشان سنگھ کو مارنے کے پیچھے منشات کا ایک بہت بڑا گروہ اس منشات کے گروہ کے ساتھ ملی ہوئی بالی ویڈ کی بہت بڑی بڑی شخصیات اور ریا چکرورتی کا کہنے کی تعلق ہے کیونکہ جس طرح سے اس کی موت کے بعد جو پوسٹ مارٹم ہوا جو چیزیں سامنے آئیں جو شہواز سامنے آئے اس سے لگ یہ رہا تھا کہ اس نے خودکشی نہیں کی باقاعدہ اس کا قتل کیا گیا ہے اور اب پرسرار طور پر ان پانچ لوگوں کا مر جانا جس کا ان کا تعلق جو کہ رشتے دار ہے سوشان سنگھ کے یہ بڑی عجیب غریب بات ہے ہوتا کیا ہے سوشان سنگھ کا بہنوئی ہے اس کا نام ہے جو کہ اس وقت نیشنل وہاں کی جو ہریانہ پولیس ہے اس کا آفیسر ہے اس کا نام ہے اوپی سنگھ اس کی بہن کی آخری رسومات تھی مطلب اس کی فوجی ہوئی تو آخری رسومات تھی اس کو اٹینڈ کر کے یہ چھے لوگ جو ہیں وہ آ رہے تھے سواری پانچ لوگ جو ہیں یہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے گاڑی کو حادثہ پیش آتا ہے اور ایلن جی جو ہوتی ہے اس کے بھرے ہوئے سیلنڈر تھے گیس کے بھرے ہوئے سیلنڈر کا ٹرک تھا اس میں گاڑی ٹکرا جاتی ہے اور پھر وہ مطلب یوں کہلیں کہ اگر گیس کے بھرے ہوئے سیلنڈر سے گاڑی ٹکرا جائے تو پھر گاڑی کا بھی کچھ نہیں بچے گا اس ٹرک کا بھی کچھ نہیں بچے گا البتہ یہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ موقع پر مارے جاتے ہیں تفتیش شروع کر دی جاتی ہے یہ لکھی سرائی زلا ہے اور انہوں نے وہاں کا جو سپریڈینڈنٹ ہے سوشیل کمار اس نے حاصل کی تصدیق کی ہے اور اسے ایک خوفناک حاصلہ انہوں نے قرار دیا ہے اچھا اس میں میں آپ کو مزید بتا دوں کہ پانچ افراد وہ جو گاڑی کے اندر سوار تھے چھٹا اس ٹرک کا ڈرائیور ٹوٹل چھے افراد جو ہے اس میں ہلاک ہوتے ہیں چار افراد زخمی ہوتے ہیں یہ رہگیر تھے کیونکہ جب سرائیور پھڑتے ہیں تو دھماکہ ہوتا ہے تو رہنگیر جو ہے وہ بھی اس میں کافی حد تک زخمی ہو چکے ہیں اب ہوتا کیا دوستو کہ اب تفتیش شروع کر دی گئی ہے کہ کہیں یہ کوئی پری پلانٹ تو نہیں تھا کہیں ان لوگوں کا تعلق سوشان سنگھ کے قتل کے حوالے سے تو نہیں تھا کیونکہ یہ اتنا منظم دریقے سے کیا گیا ہے اس میں بولی ووڈ کی شخصیات شامل ہیں اس میں منشاعت کا ایک بہت بڑا گروہ شامل ہے اگر آپ نے پابلو ایسکو بار کو پڑھا ہو جو کہ بہت بڑا ڈرگ لوڈ تھا تو اس نے پوری کی پوری سپریم کورڈ کی بلڈنگ اڑوا دی تھی اس کا کیس لگا تھا وہاں پہ اور اس بات کا امکان تھا کہ اس کا سزا ہو سکتی ہے تو سپریم کورڈ کی بلڈنگ کے اندر اس نے مختلف جگہوں پہ بم رکھوائے اور پوری کی پوری بلڈنگ اڑوا دی اس نے وہ ریکارڈ کا حصہ جہاں پہ اس کے خلاف ثبوت موجود تھے ریکارڈ روم کے اندر وہ پورے کا پورا ریکارڈ روم اڑا دیا ایک بندہ جس کو اس نے منع کیا تھا کہ گواہی مت دینا میرے خلاف وہ جب بات نہیں مانا تو جس جہاز میں وہ سفر کر رہا تھا پورے کا پورا جہاز بم سے اڑوا دیا تو وہ اس طرح کے کامی لوگ کر جاتے ہوتے بید نہیں ہوتی ہے ان سے ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی سے دشمن ہی ہو کسی ایک آدمی سے مسئلہ ہو پانچوں کو پانچوں مرواد دیا جو گاڑی کے اندر موجود ہو یہ ہو سکتا ہے ابھی پولیس اس حوالے سے تفتیش کر رہی ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد موسیقی